ماں پہ ہوتا اترام کرو ماں چانڈ مارے ہونا کہا ماں جی لطف نہیں آیا جتی مار چکو ماں جتیاں نہیں مار دیا ماں صرف پہو اے ویک دن ایسی انہوں اتنا پڑے آیا یار جدو ساڑھی باری آئی اے بدلتے نہیں گئے نہ انہوں تو اڑے پیسے دی لوڑے نہ تو اڑی کسے شاہ دی انہوں لوڑے صرف وہ اپنے اولاد کوڑو وفاداری مانگ دیں محبت مانگ دیں اور شفقت مانگ دیں اور رب نے بھی قرآن چاہی فرمایا فرماو میرے محبوب دے غلاموں ماں پہو دے سامنے شفقت محبت الفت دے بازو بچھا دےو دلوں بچھاؤ اینج نہیں کرنا کی جویں ملازم اپنے افسر دہ اترام کردہ نا نا دلوں اپنے ماں باپ دے سامنے جھک جاؤ تا پھر جدو آجو نا دی واری آئی تے تسی کی کرنا ہے باپ دہ دماغ خراب ہو گیا ماں دی اکل چلی گئی ماں بڑی ڈاڑی میری زنانی نہ لڑنی نا نا وَقُرْ رَبِّرْ حَمْ هُمَا کَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِيرًا یا اللہ جدو میں ہاتھ پشاب چکے تے ٹور پاؤن دا سی تے میری ماں خاص لین دی سی تے میری ماں نو کدھی میرے پشاب گڑو بدبو نائی آج لوگ ماما گڑو بدبو آن دی لوگ نکرانیاں رکھی ہوں دی آن آج اوہ نکرانی میں دوائی دے دی ہے کی توقع رکھتاں تیرے پتر تیرنا میرے والے صاحب میں نو نا اے جی انگلہ سنان دے ران دے سن تاکہ علم ایک بڑا خمار ہوندہ تا نو پر میں نو کہن دے سن آفزا ناکہ جی کرنا لگے ایک بابا پڑھا ہویا انہاں دے گھر دی دیوار ہوتے کان آ بیٹھے وہ اپنے پتر کوڑ پترہ اینج کر کے کہن دا پترہ دیوار ہوتے کی بیٹھے وہ کہن دا ابا جی کہاں تھوڑی دیر بعد پھر پوچھتا ہے بابا اے پترہ کی بیٹھے آنے کیا ابا جی کہاں وہ پھر پوچھتا ہے ابا جی یہ کی بیٹھے وہ پترہ کی بیٹھے آنے کیاں کہنے لگا ابا جی تو انہوں سمجھ نہیں آنے دی دس ہے جے کہاں میں کہنے لگا پترہ تُو نکا جی اسی میں تنو موٹے تے چک کے لے گیا بار انجہاں انہیں کہاں بیٹھے سی تُو میرے کو سو باری پوچھا ہے میں سو باری جواب دیتا ہے تُو یارہ تیسری باری تھا گیاں انجے لوگ آج کل مام باپ نال کرتے میرے والد صاحب کہنے سے ایک بندہ اپنے پیاؤنو چلیا پہاڑ تو دھکا دین انہیں کہاں کدر لے جا رہے ہیں انہیں کہاں باجی تُو سی گاریچ آرام نہیں کرن دین دے میں تو انہوں آج پہاڑ تو دھکا دین کہنے لگا پترہ کیڑے پہاڑ تو انہیں کہاں فلانے تو انہیں کہاں نا 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 فلانے تو نہ دے فلانے تو دے انہیں کہاں کیوں انہیں کہاں میں اپنے پیاؤنو اٹھو دھکا دیتا ہے میرے آقا نے فرمایا صحیح حدیثہ میں موجود ہے فرمایا ہر گناہ دی سزا اللہ مؤخر کر دے گا دنیا تے نہیں دے گا قیامت یا ما فرما دے گا فرمایا جنہیں ماں باپ دینا فرمانی کیتی نا جب تک اللہ دنیا تے انہوں سزا نہیں دے گا انہوں موت نہیں آنے نا جی لوگ آنے ماما انہوں کہیں دے بھونگ دیا آنے پہ انہوں پتہ نہیں کی کی بکواس کر رہے ہیں لوگ تے جنے 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 ماما باپ میں تا نہیں سوچ سکتا تو آڈویج کو گستاق بیٹھیا جے ہو جب مرضی ہووے ماما باپ جتیاں میرے ایسا حالت تے چی میرے صفیت داڑی سی میری والدہ ایتے لاؤ رہا ہے تے انہوں میں غصے ہو کے کہہ لگے میں تُو جاندہیں چاند میں مارو میں کہا جی چاندہ مزہ نہیں آنا جتی مارو ماما جتی نہیں مارتی آس پہہ کرلے کہ میں انتہوں نے جتی تا نہیں مارنی تو میں نماز لیٹ کر دیں میں کہنے لگے اے نماز نہیں ہے پڑی اور میں کہا جی پڑھنا میں پڑھے آنکہ تسی پڑھے ہو کہنے لگے میں پڑھی ہو ہی تا نہا لیکن نماز ہے میڑے نہیں ہونی ہے اے تُو مولوی تاہی نے پڑھایا ایک گل میں نو ماں ہی کر سکتی کائنات ہے اس عالت ہے جوی تنو مولوی بنایا کسے لیکن میں انہوں اٹھ کے کہاں جی میری دنیا نعرے لاندی حادم حسین غزوی زندہ پاعت استاد علماء میری ماں میں نو یہ کی کر رہی ایک کائنات اقبال دی ماں مری نا اقبال رویا اقبال کرنے لگا ساری دنیا میں نو کلندر اللہ اوری تے قوے گی مصور پاکستان شاعر مشرق تے قوے گی لیکن بالی اور میں نو کسے نہیں کہنا بالی میں نو کائنات دی دنیا ہو تو چلی گئی او میری ماں اسی صرف کائنات اپنے ماں باپ دی عزت کرو ماں باپ دی کوڑو بدواما لیکن لاسک کوئی پیران کوڑو تویز لوے او جی حضرت جی بڑے علات خرابا میں آقا ماں پہ ہوتی خدمت کرو اے میرے آقا نے فرمایا اتا ایک وقت آئے گا اتا رجلن امراتہو وعقہ امہو لوگ اپنی زنانیاں دی اتاعت کرنگے ماں باپ دی نافرمانی گا وادنا صدیقہ واغسہ اباہو لوگ یارنو قریب کرنگے ماں پہ انو دور کر دینگے کہنگے ابا جی آپ بیٹھو ادھر میرے دوست بیٹھے آپ ادھر کمرے میں بیٹھے یعنی خلل پا دیتا بابے نے پینٹ پائے ہوئے دو دوست آئے بڑا بابا تہبان بدے ہوئے آگیا پہ پہ پتر دے کمرے کہتا ابا جی دوستی ادھر پیٹھے 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 در میرے یار پیٹھے اوہ میں آگا کیڑے تیرے یار اے بابے دے تیمت دے کمال پھٹے ہوئے کپڑے اندھر تینو ایڈا پڑھ آگے دے پینٹ پواہ دیتی آج بابا اس قابل بھی نہ رہا کہ تیرے کمرے جا کے تیرے یارنہ بیٹھ جائے کیونکہ تیری تو حہین ہو گئی بابے دے تیمت بدے ہوئے تو پینٹ پائی واپس آو حضور دے دین دی طرف واپس اے میں جڑی آئی تا پڑھی آنے دے تی تشریح تے بہو لمبی چوڑی آخری ماں با ماں دے نا فرمانا لوگ ماں نا بہو نا فرمانا ناج کر بہو ایک صحابی نے آلہ حضرت بریلوی لکھیا ایک صحابی حضور دی بارگاہ وے چاہے عرض کتی حضور میں اپنی ماں نو موٹے تے چاہ کے حج کر آیا میں اے جے تتے علاقے چو آیا بھائی گوشت بھی سٹے جاندہ تے او بھی بھج جاندہ میں اس نو موٹے تے چاہ کے حج کر آیا سارے ارکان میں موٹے تے چاہ کہ کر آیا تے میں ماں دا حق ادا کر دیتا آلہ حضرت بریلوی جو دی حدیث نکل کی تھی حضور نے فرمایا تو کیا بات کر رہا ہے تو جب ماں کے پیٹ میں تھا نا تو جو تُو نے ایک سانس لیا تھا شاید اس کا بھی حق ادا ہوا ہے کیوں جی بس ماں باب دینا فرمانی نہیں کرنی پترہ کوڑو کر دینا گاجت و مرضی کر دینا کہا بابا تیرے یہ سارے کوئی کہنے نہیں نہیں یہ تے میں کمایا آنتا و مالو کلے ابھی ایک صحابی آئے نا عرض کی تھی حضور اے میرا پیو میرا کوڑو مال مگ دا یہ مال تے میں کمایا حضور نے فرما آنتا و مالو کلے ابھی تُو مال نہیں اگلہ کرنا تم ہی تے تیرے مال سب کچھ تیرے پیو دا تیرے کچھ بھی کوئی